دوستوں آج ہم آپ کو ایسا بہترین نسخہ بتانے والے ہیں جس کے کھانے سے آپ کو بڑا پی میں جوانی والی چوستی اور پھرتی محسوس ہوگی آپ بلکل نوجوان کی طرح خود کو فیٹ اور ایکٹیو محسوس کریں گے آپ کو کلسیم کی کمی کا مسئلہ کبھی نہیں ہوگا ہڈیاں لوئے کی طرح مضبوط اور طاقتور رہیں گی پٹھوں میں کچھاؤ یا درد کی تکلیف نہیں ہوگی ہڈیوں میں جوڑوں میں گھٹوں میں یا کمر میں درد کا سامنا آپ کو کبھی نہیں کرنا پڑے گا اس نسخے کے استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں کی روشنی میں کمی نہیں آئے گی دور یا پاس سے دن میں رات میں ہر وقت پرفیکٹ دکھائی دے گا دماغ اتنا تیز ہو جائے گا بچپن کی باتیں بھی یاد آنے لگیں گی بار جو بات آپ سن لیں گے یا دیکھ لیں گے وہ آپ کو کبھی بھولنے نہیں پائے گی جن لوگوں کو صبح سویر اٹھنے پر طبیعت میں باری پن اور بوجھ محسوس ہوتا ہے سستی اور تھکن کا احساس ہوتا ہے کسی بھی کام کو پورے مند سے نہیں کر پاتے تھوڑا سا کام کرنے سے جلدی تھک جاتے ہیں چلنے پھرنے میں سیڑی چنڑنے میں دشواری ہوتی ہے ٹانگوں میں درد ہونے لگتا ہے چکر آتے ہیں تمام بدن میں کمزوری محسوس ہوتی ہے ایسے لوگوں کو اس نسخے کا استعمال ضرور کرنا چاہیے نسخے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ماری ویڈیو چھلے گے تو پریس لائک ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمارے موٹیویشن آپ ہوتا ہے تو دوستو اس نسخے کو بنانے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور اسے اتیار کس طرح کرنا ہے پھر اسے استعمال کیسے کرتے ہیں آئیے یہ سب کو جان لیتے ہیں دوستو اس نسخے کو بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز آپ نے سانف لینی ہے سانف آپ نے ہرے رنگ کی تازہ اور خوشبودار صاف ستری لینی ہے زیادہ پرانی یا براؤن کرر کی سانف ہرگز نہ لیں تازہ اور ہری سانف میدہ کی کمزوری کو دور کرتی ہے اور نظر میں بینائی میں اضافہ کرنے کے لیے بہت ہی لا جواب اور میں مثال چیز ہے سانف آپ کی برین ایکٹیویٹی میں اضافہ کرتی ہے اور قوت مدافعت پیدا کرتی ہے سانف لے کر اسے خوب اچھی طرح گردوں کو بار سے پاک صاف کر لیں اور دوسری چیز آپ نے خربوزے کے بیج لینے ہے خربوزے کے بیج دماغی کمزوری کو دور کرنے میں بہت فیدہ مند ثابت ہوتے ہیں نظر کو تقویت دیتے ہیں پٹو کی کمزوری اور عصابی کمزوری کو دور کر کے درد سے نجات دلاتے ہیں کیلسیم کی کمی کو پورا کرتے ہیں ہڈیوں کو مضبوطی فرام کرتے ہیں خربوزے کے بیج بھی بہت فیدہ مند چیز ہیں آپ کے جسم میں کسی بھی طرح کی سوزش جوارم کو دور کرنے میں یورکیسٹر کی زیادتی یا کولسٹرول کی زیادتی کو کنٹرول کرنے میں بے حاد محصر ثابت ہوتے ہیں تو دوسری چیز آپ نے خربوزے کے بیج لینے ہیں تیسری چیز جو آپ نے لینی ہے وہ بادام ہے بادام کو جاداشت حافظہ اور نظر تیز کرنے اور آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے بکثرت استعمال کیا جاتا ہے بادام میں ایک ایسا خاص آئل مجود ہے جو دماغی خوشکی کو دور کرنے اور آنتوں کی خوشکی کو کم کر کے کبز جیسے مسئل سے نجات دلانے میں مدد کرتا ہے اور پتھوں اور جوڑوں کی خوشکی کو دور کر کے ان میں پیدا ہونے والے جکڑن اور کچھاؤں کو کم کر کے درد سے راہ دلاتا ہے اب بھی کمزوری کا بہترین علاج ہے ہڈیوں کی بہتر گروت میں بادام اہم رول ادا کرتا ہے چوتھی چیز آپ نے اکھروڑ لینے ہے اکھروڑ ہر طرح کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بے مثال چیز ہے جن لوگوں کو پتھوں کی کمزوری اور درد کا مسئلہ رہتا ہے کمر میں درد ہوتا ہے جو اور درد کرتے ہیں لڑیاں کمزور ہو چکی ہیں آفزہ اور یاداش کمزور ہے ایسے لوگوں کو اکھروڑ کی کھانے سے بہت فیدہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے تو اکھروڑ ایک بہت بڑی نعمت ہے پاس طور پر ایسی خوشک ناریل جیسے کمزوری کا مسئلہ ہے خوشک ناریل بھی ہر قسم کی کمزوری کا بہترین غزائی علاج ہے اس کے کھانے سے بدن میں قوت اور انرجی بال ہوتی ہے کلسیم اور ویٹم انڈی کی کمی کو دور کر کے اڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اس کا استعمال کرنے سے بالوں کی قدرتی سے آئی قیم رہتی ہے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں دانتوں کی مضبوطی اور قدرتی چمک قائم رہتی ہے ناخنوں کی کوئی بھی بیماری پیدا نہیں ہوتی ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے ناریل جوان بوڑے بچے مرد عورت سبی کے لیے یقصہ مفید ہے یہ پانچوں چیزیں یعنی سانف خربوزے کی بیج بادام اکھروٹ اور خوشک ناریل برابر وزن میں لے کر ان پانچوں کو الگ الگ بری کر کے مکس کر لیں اور ان سب چیزوں کے برابر کوزہ مصری بی پیس کر اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیں آپ کا بہترین زبردست اور لجواب نسخہ تیار ہے اس میں سے تین چمل صبح نے ہارمو ایک گلاس کائیں کے دودھ کے ہمارے استعمال کریں ناشتہ کر کرنا ہو تو کم سے کم ایک گھنٹے کے بعد کریں پندرہ دن سے لے کر ایک مہینے تک متواتر اس نسخے کو استعمال کریں آپ کے جسم میں نئی جوانی اور نئی قوت اور انرجی بھر دے گا کسی بھی ترقی غمزوری آپ کے بدن میں رہنے نہیں دے گا تو آج کے لیے تنا ہی دوستوں ویڈیو چلے گے تو پلیس لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ